نمشکار سواگت تھے آپ کا سمچار ایکسپریس میں میں آپ کے ساتھ نیہا ورما کرنال یمنا کا جلستر بڑھنے اور ہتنی کن بیراز سے قریب سات لاکھ یوسک پانی چھوڑے جانے کے بعد کرنال کے اندری حلکے میں یمنا کے ساتھ لگتے کھیتوں وہ کئی گاؤں میں پانی خوز گیا ہے جیلا پرشاسن کے ادھکاریوں نے موکے پر پہنچ کر حالاتوں کا زائزہ لیا ایس جیم اندری کے ساتھ کئی ادھکاری و کرمچاریوں نے حالاتوں کا زائزہ لیا ہے گاؤں جا کر لوگوں کے حالاتوں کے بارے میں زانکاری لی گئی ہے وہیں گرامینوں کا کہنا ہے کہ جیلا پرشاسن کے اور سے کوئی مدد نہیں مل رہی ہے ایس جیم اندری نے بھی مانا کہ کئی گاؤں میں نام ہے لیکن اسے چلانے والا کرمچاری نہیں ہے یمنا کے جلستر کے کارن کئی گاؤں میں بار جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں پہلے آپ سنیے گاؤں میں پانی آ جانے سے گرامینوں کے کیا حالات ہیں سنیے گرامینوں نے کیا کہا بہت زیادہ پانی بڑھ ہویا اور پرشاسن سے کوئی سہ دنیا یہاں پہ ایسا کیوں بس وہ تو انہوں کو پہ تو ایسا کیوں سر کیسے آپ گاؤں کے سڑک پار کر رہے ہو بس دیکھنے پیدا لی چل رہے ہیں یہاں سے اور دکھت بہت ہو رہا ہوا تو پرشاسن کی طرف سے کوئی شویدہ نہیں آیا کوئی شویدہ نہیں آیا یہ دکھت ساری پسلیں ابھی خراب ہو چکے ہیں دوبارہ لگیے تھی ابھی پیچھے باریس کے بجے سے اور اب پھر دیکھوئے دوبارہ خراب ہونے کا گھار پر کھڑی ہیں تو کس وقت سے ہویا یہاں پسلوں کے کھانے کے لیے کچھارے کے لیے ابھی سپاہر لی جا رہا ہے تو کس وقت سے ہوا کیا ہے یہ پہترینی کچھ پانی چھوڑا گیا یہ ہر سال ہوتا ہے ہی پانی کی سمجھ سے تو ہے یہاں پر لیکن پسلوں کے طرف سے کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو کچھ کشتیاں چلائی گئی ہے نہیں یہاں پہ کچھ نہیں آیا تو لوگ کیسے سفر کر رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں یہ تریکٹروں میں سفر کر رہے ہیں جین کو ڈیوٹے پہ جا رہا ہے آپ نے جا رہے ہیں لیکن آئیسی کوئی سائکل پہ کوئی بھی تریکٹر پہ لیکن پسلوں کے طرف سے کوئی بھی سائتہ ہی بھی تک نہیں پہنچ چھوڑا گاؤ ہے کیسے پانی آئے کیا سمسیاری آپ لوگوں ہم نے سارے سمسیاری باہر نہیں کرنے کی سمسیاری پانی کا پربند نہیں ہے یہاں آسا نہیں ہے باہر جو سکھے ماں بھی جاہاں تو یہاں گارار ٹائم رہا ہماری سڑکا بڑی ہوئی نہیں ہے تو کتنا پھوٹ پانی آئے یہاں کم سے کم پانچے پھوٹ پانی آر سال آتا ہے تو کھان پان کیسے جا رہا ہے کھان پان بس باجے پیری پچے بو کھے رہا یہاں گھوم جاگا کسی کے گھر تھے کوئی دیدہ بھی پانی آ رہا ہے تو آپ کیسے آنے آنے کا آنے جانے ہمارے میں دکت ہو رہیا ہے بس گھر میں بیٹھے ہیں اگر ہم آجا ماں تھی آسویری دو ساپ آیاں بہت بڑے بڑے تو بارلیکن نمس کل ہو جا تو بچوں کا سکول کا سب بچوں کا سکول کا سارا بن دا کلاب سنگھ جی کون سے گاؤ کی ہوئے کلاب سنگھ جی کون سے گاؤ کی ہوئے تو کیسے حالات کیا لوگ شتر کو بھی بیٹھے ہیں کتنا کتنا پانی ہے تو کیسا گجارہ کر رہے ہیں کانے پینے کا کیا ہے تو چلو پہلو تنیو آبی لکڑیاں لکڑیاں بھی کتا دی لوگوں تو کائچ لانڈر آن تو سر کئی نہ کئی پرشاندی بہت زیادہ ہو رہی ہے گاؤں میں تصر کتنے گاؤں کے یہ حالات ہے برا حال ہے یمنا کا کیا نام آکھا حالات کیا ہیں گاؤں گی اچھا کیوں دو دو چکا ہے پسند ساری خراب ہو گئی ہے پانی پڑ چکا ہے سر کون کون سے گاؤں ہیں جو جس میں پانی زیادہ گھوسہ پڑا ہے لوگ چھتوں پر بھی بیٹھے ہیں مہاجرہ یہ نبی آباد یہ بھی گھر یہ نبی آباد جبتی شپرا یہ سارا گندھلا اچھا تو لوگ کیسے کیا کر رہے ہیں لوگ کتنے پرشاند ہیں لوگ بہت پرشاند ہیں تو کیسے گھجارہ کر رہے ہیں کھانے بینے کا کیا ہے کھانے بینے کا خوش نہیں آگی تو یہ دکالوں پہ مل رہا خوش کیا نام آپ کا میرے نام پکی ہے وہی کڑنال پولیس و اتر پردیش کے سرساوہ ائر فوس میں ہیلیکوپٹر کی مدد سے یمونہ میں فسے مسلم پریوار کے نوط سدسیوں کو بچایا گیا ہیماچل پردیش اور اترہ کھنڈ میں یمونہ کے اوپری علاقوں میں بھاری ورشہ کے کارن کل ہتری کن بیراج میں یمونہ میں 8.28 لاکھ کیوسک پانی درج کیا گیا یمونہ میں اچانک پانی بڑھنے کے کارن ترنال کے اندری علاقے میں گاؤں گڑپور ٹاپو کے رہنے والے نو سدسیوں کا ایک پریوار جو ندی کے بیچ چھان بنا کر رہ رہے تھے پانی میں فس گیا جس بارے میں کل رات نو بجے پتا چلا چونکہ پانی کافی تھا اور اندھیرہ ہو گیا تھا آئی آر وی کے جوانوں دوارہ ناؤں سے بچاو کا پریاس کیا گیا لیکن اصفل رہا اس کے بعد مکھے سچی مہودے کے سہیوک سے سہارنپور کے سرساوہ میں وائیو سینہ سٹیشن سے سمپرک کیا پریوار کے سدسیوں میں سے ایک کے پاس موبائل فون تھا جس سے سٹیلک ستھان لوکیشن اور کے مادیم سے معلوم ہوا فسے ہوئے پریوار کے سبھی سدسیوں کو رات میں لگ بگ دو وجے ایئر فورس کے ہیلی کوپرٹ دوارہ ایئر لیفٹ لیا گیا یہ ہے خراب موسم رات کی ستھیتی اور پریوار کے انیچی ستھان کو دیکھتے ہوئے ایک جوکیم بڑا آپریشن تھا پریوار کے ایک سدسیے کے پاس موبائل تھا جس کا موبائل تاوروں کے مادن سے پریوار کے سٹیلک ستھان کا پتا چل سکا پریوار اتی دکھ سنکٹ میں تھا کیونکہ پانی چار فٹ اوچا ہو گیا تھا اور بچاو دل کے پہنچنے تک انہیں خود کو بچانے کے لیے پیڑ پر چڑنا پڑا اس بچاو بھیان میں ناغریک اور سینے ایجنسیوں کا اچھے سمنوے رہا اس پورے اوپریشن میں ترنال پولیس ادھک شک سریندر سنگھ بوریا نے اہم بھومی کا نبھائی اور ایک پانی میں فسے پریوار کے نو لوگوں کو بچایا گیا سنیے آپ گاؤں میں پانی آ جانے کے بعد ادھکاریوں ورڈ ڈی سی وی نے پرتاپ سنگھ نے کیا کہا دیکھئے یمنا میں جل سر بڑھنے کی وجہ سے یہاں پر بارد جیستیتی اتفن ہوئی ہے کئی گاؤں جیسا کی ہمارے ٹیم میں ہر گاؤں میں تینات ہیں ہمارے پاس ریپورٹ آ رہی ہے کہ فرنی اور گاؤں تو مین روڈ سے جوڑنے والی کچھ سڑکیں جو ہیں ان میں جل بھراو ہوا ہے لیکن گاؤں میں آبادی شہتر جو ہے ایک یا دو گاؤں کے علاوہ کسی میں آبادی شہتر میں کوئی پر بھاویت نہیں تو فصلے جل مگن ہو گیا گاؤں میں کر دیا تو فصلے لباد پر گیا تو فصلے کافی جو ہیں ان میں خیتوں میں جل بھراو زیادہ ہوا ہے جس کا جو ہے پانی اترنے کے بعد جس کا جائزہ لیا جائے گا اس پر ریپورٹ تیار کی جائے گی ایسا جہاں جہاں پہ بھی ہمیں یہ خبر آ رہی ہے کہ کشتی آویلیبل ہے لیکن اسے چلانے والا نہیں ہے وہاں پر ہم بھیج رہے ہیں جیسے ابھی ہمارے پر نگلی سے ریپورٹ آئی تو ہم نے ابھی بیاننا چونکی سے آئی آر بی جو ٹیم ہے اس کو تنند بھیجا گیا وہ وہاں کشتی آپریٹ کرے گی اور لوگوں کو نکال لیا کتنے ادھیکاری تینات اور کتنا پانی اس طرح میں جمعہ میں کرنال جلے کے اور اندری اپمنڈل کے سبھی ادھیکاری جو ہیں کل صبح ساڑھے دس بجے سے لے کر ابھی تک تینات ہیں اور ہر گاؤں میں تین کرمچاریوں کی ٹیم ہے پٹھواری سمبندیت گرام سچے اور ایریگیشن بھی باغ سے کتنا پانی سر جمعہ میں اس طرح میں چل رہا ہے موڑیدہ کے حالات اس سمیے exactly تو میں نہیں بتا پاؤں گا لیکن جو ہے کہ پانی واپس ریسیڈ ہونا شروع ہو گیا جلستر ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو گیا گاؤں کے حالات سامانے ہوگے سامانے دلے میں یمنا ندھی میں پانی آیا تھا اور ابھی تک کا ایک ریکارڈ آٹھ لاک اٹھائیس ہزار کیو سیک پانی یمنا میں ختم نکون بیرل سے نیچے پہنچا جو اپنے آپ میں جلستر کی روپ میں ریبار تھا کل ایک گھٹنا میں گھڑکو ٹاپو تحصیل اندری کا گاؤں ہے جہاں پر شام کو ایک خبر آئی دیر سے نو لوگ ایک پریوار کے کسی ایک ٹاپو پر اس سمیں فسے ہوئے ہیں اور یمنا دونوں طرف سے بہر رہی ہے اس سمیں جو ہمارے پاس پرستیت ناؤ تھی پولیس پریشاشن کی ان کے ساتھ لے کر اس کو بچانے کا پریاس کیا گیا پرانتو اندھیرہ ہونے کی بجائے سے جل ستر اور پانی کی تیز رفتار ہونے کی بجائے سے وہ ناکامیاب رہے اور رات میں پھر ائر پورس کی مدد لی گئی سرساوہ ائر سٹیشن سے اور ان کے ہیلکاپٹر کے مادیم سے ان لوگوں کو نہیں آرہے تھے کس جگہ ہیں پرانتو ان سے موبائل میں بیچ بیچ میں بات ہو پاری تھی پرانتو جب ائر پورس سٹیشن سے ہلکاپٹر اڑا تو ان کو سپیسیفک لوکیشن کی آشکتہ تھی تاکہ وہ اپنا بچاؤ کارے کر سکے تو اس سمیں ان کی موبائل کی لوکیشن کو وہاں جو موبائل ٹاور سے ان کے نیٹ ورک آپریٹر سے اگزیک لوکیشن لی گئی اور اگزیک لوکیشن کا دھیان میں رکھتے ہوئے وہاں سرچ آپریشن کیا گیا کتنے لوگ تھے کتنے کوئی گاؤں اس میں فس گیا سرور دیکھیں وہاں پر تو ایک پریوار کے ہی سوچنا تھی اور اس پریوار کو نکالا گیا پریوار میں جیسا میں نے بتایا کہ نو گھتی ہیں ٹوٹل جس میں بڑے اور بچے سبھی ملا کر ہیں اور ان کو ترانت ریسکیو کی بائیس گاؤں ایسے ہیں جو ہمارے بار گرست رہے ہیں پہلے پرنطو اس بار ہمارے لگ بگ تین گاؤں ایسے ہیں جن میں پانی آیا ہے تو ابھی آبادی بچی ہوئی ہے جس میں چندراؤں اور گڑی بیر بل اور نویاباد کے آس پاس کے چھتر کے گاؤں ہیں گھٹنا شروع ہو گیا ہے اور اس سمیے کا ہتنی کون بیریج کا جو لیول آرہا ہے وہ لگ بگ سوہ دو لاکھ آرہا ہے تو لگ بگ ایک تہائی پانی رہ گیا جس کا اثر ہمیں اگلے پانچ گھنٹے میں نظر آئے گھرونڈ ڈیریا میں کچھ ایسے گاؤں گھرونڈ ڈیریا میں ہمارے چار مکھے گاؤں ہیں جس میں منڈو گڑی بلہیڑا لالوپورا یہ گاؤں پڑھتے ہیں جس میں ابھی پانی فیلال پہنچا ہے جو اوپر سے آیا تھا وہاں باندھ پر سچائی محکمہ اور دلہ پرشا سن کے سب عدی موجود ہیں فیلال گمتلہ یمنا ندی کے پرکوپ سے ہریانہ سرکار دوارہ سمیں پر سٹڈ نہ لگانے سے کروڑوں روپے کی فصلوں کا نقصان اور کئی گاؤں اور ڈوبنے کی کاغار پر ہے جس سے جان مال کا بھاری نقصان ہونے کی سمبھاو نہ ہے یہ سرکار نے سمیں پر پریاب تٹ بند لگ تو ہریانہ کے ہزاروں کسانوں فصلوں وہ پشو جان مال کا اتنا بھاری نقصان نہ ہوتا آپ کو بتا دے کہ پسچومی یمنا نہر میں ایک درار آنے سے کسانوں کی کڑی محنت سے بھگدر مچ گئی اور سب اپنے جروری سمان کو اکٹھا کر سرکش ستان پر پہنچے دیر رات تک پانی کئی گاؤں کی گلیوں میں کافی انچ چلتا رہا پشو کے لیے رکھے گئے سوکھے چارے میں پانی آنے سے گاؤں واسیوں کی مانگ ہے کہ سرکار ان کے نقصان کی بھرپائی کرے ایسے ہی لیٹس خبر پانی کلیے سبسکرائب بٹن پر کلک کر بیل آئیکن کو دبائیں